جی رمیش کمار صاحب میں شکریہ دا کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ نائنٹھ اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا دن ایک کرائسس کا دن تھا جوڈی شری نے اس میں ایک پازیٹیو رول اختیار کیا میں پہلے تو میاں صاحب کو یہ کہوں گا کہ جوڈی شری ہو یا انڈیپینڈنٹ اور کوئی ادارہ ہو اسیمبلی کے اندر ہمیں کانسٹویشن کی بات کرنی چاہیے اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہمیں عدالت میں بات کرنی چاہیے یہاں نہیں کرنی چاہیے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں کرائسس ہیں ایک اکانومیکلی کرائسس دوسرا ڈپلومیٹک کرائسس کہ ہم دنیا میں اپنی پالیسی کی وجہ سے اکیلے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ہماری ایکانومیکلی سٹویشن روزنہ دن بہ دن ویک ہوتی جا رہی ہے اور ہماری ساڑھے تین سالہ جو ہماری گورنمنٹ تھی اس کا نا تجربہ بار بار فائننس منسٹری کے اندر تبدیلیاں جس کی وجہ سے یہ آلات ہوئے اور ہم نے کہا کانسٹویشن یہ کہتا ہے اور یہ گورنمنٹ بھلی چینج ہو اور گورنمنٹ چینج ہوئی مگر چینج ہوئی اس امید کے ساتھ اس امید کے ساتھ گورنمنٹ چینج ہوئی کہ اس ملک کے اندر جو اکانومیکلی ایشیوز ہیں اس کے اوپر بولٹ اور بلنٹ ڈیسیشن لیے جائیں گے جو پاکستان کے فیور میں ہوں گے اور ڈپلومیٹیکلی ڈیسیشن لیے جائیں گے جو پاکستان کے فیور میں ہوں گے ڈپلومیٹیکلی ایک بہت ہی عظیم ماں کا بیٹا جب ایک فورنڈ منسٹر بنا ہے تو اس نے پروف کر دیا کہ آج وہ امریکہ میں جو ملاقاتیں نہیں ہی آج اس نے ملاقاتیں کر کے دکھائی مگر ایکانومیکلی ہم ابھی بھی دن بدن ویک ہوتے جا رہے ہیں آج تک جب پرائم نسٹر صاحب کی پہلے اسپیش تھی میں نے کہا تھا کہ جو بلنڈر آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمنمنٹ تھی جو ہو گئی تھی اسٹیٹ کی کمنمنٹ تھی جیسے کل بلاول صاحب نے کہا کہ امران کھان صاحب یہ ہماری خارجہ پولیسی کے طریقے سے رشیہ گئے تھے یہ ہمارے ہمارا اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم اسٹیٹ کی طرف سے جو بھی ریسپانسیبلٹی ہو اس کو آن کریں اس طریقے سے اگر اسٹیٹ نے آئی ایم ایف کا ایگری میٹ کیا تھا تو اگر خان صاحب نے گلتی کی کہ پیٹرول کے اوپر سبسٹی دیم اگر ہمیں اس اشیو کے اوپر ہمیں ڈیسیشن کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا آج اس ملک کے اندر دو سو سے زیادہ کٹ ڈالر ہو چکا ہے اس ملک کے اندر ایکنومیکلی جو کرائسز ہو چکا ہے ابھی بات کی میاں صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کی who is the chairman of the نیشنل سیکیورٹی پری پی ایم صاحب پی ایم صاحب نیشنل سیکیورٹی کو بھلائیں کون منہ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے دیکھیں آپ کو ایک constitutionally رائٹ ہے آگس دوہزار تئیس کا کیوں آپ کو بار بار شک رہتا ہے شیخ رشید نے آپ کو کہہ دیا کہ انٹریو رہے کون سے انٹریو رہے یہاں تو کوئی نہیں انٹریو رہا ہے مگر آپ جب ایسی جب کیونکہ constitution اس پاکستان کی سلامتی کے لیے بالکل بہتر ہے مگر پاکستان سب سے پہلے ہے اور اس وقت پاکستان اور سری لنکا کے جو حالات جو بگڑے ہیں مجھے اس floor کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے مگر اس سے اگر آپ مشابت رکھیں کوئی اس میں فرق نہیں ہے سری لنکا میں بھی نو بلینڈ ڈالر تھے آپ کے پاس بھی نو دس بلینڈ ڈالر کل جو آپ policy لے کے آئے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا جی رمیش کمار صاحب wind up کریں جی شکریہ سر تم میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم نے دس اپریل سے لے کے آج اتنا time گزر چکا ہے اور بار بار اگر ہم یہ کہیں گے جیسے ماضی میں ساڑھے تین سال ہماری government کہتی آئی کہ یہ پرانا گن تھا اور اس ورے سے جو ہے یہ نہیں ہوا اور ابھی بھی آپ یہ کریں کہ یہ ساڑھے تین سال کا گند ہے ایک مہینے میں کیا ہوگا یہ تو کام ہی آپ کو ان issues کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آج جو آپ judiciary کو discuss کریں آپ کی top priority آپ کی economy ہونی چاہیے تھی دوسرا آپ کا foreign relation ہونا چاہیے تھا مگر economy kali کل بھی جو decision آیا ہے میں اس کو welcome کرتا ہوں مگر وہاں پہ بھی flaws ہے آپ نے کوئی opposition کے ایک member کو آپ نے لیا ہے کہ آپ کے financial task force میں ہو جو آپ کو suggestion دے اب کل کی آپ کے decision میں ایک طرف آپ نے کہا کہ بھئی ہم اس چیزوں کو بین کرتے ہیں اس کا impact کب آئے گا ایک مہینے کے بعد آئے گا مگر revenue کا impact revenue کا impact آپ کے پاس جو LCA کھل چکی ہے جو shipmentیں آپ کے پاس ہو چکی ہیں جو کل تک ہوئی ہے وہ آپ کی یہاں پہ آئیں گی آپ کا وہی foreign reserve جائے گا اور یہاں پہ same duty کے اندر لوگ جو اس چیزوں کو clear کرائیں گے مگر جو business میں نے اس کو double بیچیں گے ان کو پتا ہے کہ آگے جو ہے inflation بھی بڑے گی revenue بھی ہمارا کم ہوگا کم سے کم ہم اسی آگے کے revenue کو balance کرنے کے لیے جن چیزوں کے اوپر band کیا ہے ان کی duty جو double کرتے کہ کم سے کم ان کی duty double ہو جو ہمارا revenue کے اوپر impact آتا کہ ہماری وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا target ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ 6000 بھی cross ہو سکے گا تو ہمیں ان سارے چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا آج بھی چاہے اگر آپ کو خچا یہ ہے جو میں جو سمجھا ہوں آج کے اس معاول سے ان کو یہ خچا ہے کہ اگر آج ہم کوئی پاکستان popular فیصلہ کریں جو public کے لیے acceptable نہیں ہوگا اس کا impact یہ نہیں ہو کہ کل خان صاحب کا دھرنہ آئے اور ہمیں unconstitutional move کی طرف لے کے جائیں کہ آپ election کے طرف چلے جائیں کوئی ایسا نہیں ہے ایک سو چوبیس دن دھرنے میں بھی اگر پانچ سال government time پورا کر چکی ہے دوہزار دو میسا کے جمہوریت کے بعد تو آج بھی پورا کرے گی بس شکریہ جی آپ اپنا decision لیں آپ کا point آگیا جی میربانی جی آپ اپنا decision لیں opposition جی wind up کرنے دے آپ اپنا decision لیں opposition کے جو بھی membran پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کو مضبوطی کے economy کے حوالے سے جو بھی government decision لیں گی opposition کا ایک ایک member چاہے آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے یہ بھی concept غلط ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ای 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 ایف کے بعد ای 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 ڈیشنل دے دے آپ جو پچہ ہزار پی جس کی تنکہ ہے اس کو پندرہ پرسن مہنگائی allowance دے دیں آپ جس کی پچہ تر ہزار ہے اس کو آپ دس ہزار پر مہنگائی allowance دے دیں ہر چیز سے اس کو cover کیا جا سکتا ہے مگر جو internationalی جن اداروں کے ساتھ international agreement ہو اس کو پورا کیا جائے کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمارا ساتھ دیں ورنہ یہ چیزیں یہ ہمارے دن بہ دن دن بہ دن میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹ اپریل سے زیادہ آج ملک کرائیسز میں آ گیا ہے آج اور کل اگر ان دو دنوں میں ابھی اگر آپ چوبیس ساری کے آئی ایم ایف کھا بھی اندار کریں گے شکریہ جی